آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کسی بھی طرح کے بڑے سے بڑے اگزام میں پاس ہونے کا وظیفہ ہر انسان اگزام میں پاس ہونے کے لئے دن رات محنت کرتا ہے اور اللہ سے دعا کرتا ہے کہ وہ اگزام میں پاس ہو جائے تو آج ہم آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتانے والے ہیں انشاءاللہ اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ کوئی سا بھی اگزام دیں کوئی سا بھی انٹرویو دیں اس میں آپ کو کامیابی ضرور ملے گی انشاءاللہ تو وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی تک جارش ہے کہ اگر آپ نے وظیفہ بابر چینل کو سبکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو ضرور سبکرائب کریں ساتھ میں اس ویڈیو کو لائک کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں تاکہ اور لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچ سکے اگزام میں پاس ہونے کے لیے ہمارے چینل پر بہت زیادہ کمنٹ آ رہے تھے کہ اگزام میں پاس ہونے کے لیے کوئی وظیفہ بتایا جائے تو آپ اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں تاکہ اور بچوں تک یہ ویڈیو پہنچ سکیں سب سے پہلے آپ کو کرنا یہ ہوگا تین بار شروع میں درود پاک پڑھنا ہے پھر اس کے بعد آپ کو المالکل قدوسو المالکل قدوسو المالکل قدوسو یہ آپ کو ہم نے ہندی میں دے رکھا ہے تاکہ سارے لوگ پڑھ لیں المالکل قدوسو المالکل قدوسو اور یہ ہم نے انگلیش میں دے رکھا ہے تاکہ سب لوگ سمجھ سکیں کہ یہ کیا لکھ ہوا ہے تو المالک القدوسو المالک القدوسو آپ کو تین سو بار پڑھنا ہے پھر آپ کو آخر میں تین بار درود پاک ضرور پڑھنا ہے یہ وظیفہ آپ کو جب تک کرنا ہوگا جب تک آپ کا ریزلٹ نہیں آ جاتا یہ وظیفہ عشاء کی نماز کے بعد کر سکتے ہیں جب آپ پوری طریقے سے عشاء کی نماز پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ کو یہ وظیفہ کرنا ہے پورے یقین کے ساتھ آپ یہ وظیفہ کریں وظیفہ کرنے کے بعد آپ کو اللہ سے دعا مانگنی اگزام میں پاس ہونے کے لئے انشاءاللہ آپ کی یہ وظیفہ جب کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت جلدی اگزام میں پاس ہونے کی خوشکبری مل جائے گی تو آپ یہ وظیفہ ضرور کریں ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک کریں اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں اگر آپ نے وظیفہ پور چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبکرائب کریں چلی دوستو ملتے ایک نئی ویڈیو کیا تھا جب تک کے لئے اللہ حافظ